بسم اللہ الرحمن الرحیم اب چلتے ہیں آج کی تازہ ترین خبروں کی طرف متحدہ عرب امارات میں سوست رفتار گاڑی چلانے پر سیکنو ڈرائیوروں کے چالان اب اس خبر کی تفصیل متحدہ عرب امارات میں گزشتہ برشاہ راہوں پر سوست رفتاری سے ڈرائیونگ کرنے پر چھے سو چھبیس چالان کیے گئے ہیں اماراتی ادارہ ٹریفک پولیس کا کہنا ہے کہ شارہوں پر مقرر رفتار کی حد سے کم پر ڈرائیونگ کرنا بھی خطرناک ہوتا ہے جس سے حادثات رو نما ہوتے ہیں گزشتہ برش دو ہزار انیس میں ہی پانچ ہزار چھے سو پچیس ڈرائیوروں پر ہنگامی خدمات فراہم کرنے والی گاڑیوں کو راستہ نہ دینے پر بھی چالان کیے گئے تھے امارات ٹوڈے کے مطابق وزارت داخلہ کی جانب سے ٹریفک قوانین پر سختی سے عمل درامات کو یقینی بنانے کے لیے قوانین پر عمل کیا جاتا ہے دو ہزار سترہ کے قانون کے مطابق شارہوں پر سوست روی سے ڈرائیونگ کرنے پر چالان کی قیمت دو سو درہم مقرر تھی جس میں اضافہ کر کے اسے چار سو درہم کر دیا گیا ہے ایسے ڈرائیور جو ہنگامی خدمات فراہم کرنے والی گاڑیوں جن میں ایمبولینس فائر بریگیڈ یا پولیس کی گاڑیاں شامل ہیں کو راستہ نہ دینے پر بھی جرمانے کو چار سو درہم کر دیا گیا ہے اخبار کے مطابق شارہوں پر سوست روی سے گاڑی چلانے والوں کے حوالے سے لوگوں کا کہنا ہے کہ مقررہ رفتار کی حد پر عمل کرنا ضروری ہے ایسے افراد جو امتہائی تیز رفتاری سے گاڑی چلاتے ہیں یا وہ بہت آہستہ گاڑی چلاتے ہیں دونوں ہی حادثات کا سبب بنتے ہیں ایسے افراد کے خلاف تعدیبی کاروائی سخت کرنی چاہیے دوسری جانب ابو زیبی ٹریفک پولیس کا کہنا ہے کہ ٹریفک قوانین پر عمل کرنا ہر ایک کی ذمہ داری ہے قوانین لوگوں کی حفاظت کو مدنظر رکھتے ہوئے مرتب کیے جاتے ہیں جن کا مقصد حادثات کی روک تھام کرنا ہوتا ہے شارہوں پر سوست روی سے گاڑی چلانا بھی خلاف قانون ہے جس سے ٹریفک جام ہو جاتا ہے جو دوسروں کے لیے بھی مشکل کا باعث ہوتا ہے اب چلتے ہیں ہماری اگلی خبر کی طرف امام کعبہ نے اسرائیلیوں سے تعلقات کی استواری کا اشارہ دے دیا اب اس خبر کی تفصیل امام کعبہ کی جانب سے اسرائیلیوں کے ساتھ تعلقات کی استواری کی راہ ہموار کرنے کی کوشش کی سوشل میڈیا پر بہت زیادہ مضمبت کی جا رہی ہے عبد الرحمان السودیس نے گزشتہ روز جمعے کے خطبے میں کچھ ایسی باتیں کہہ دی جن کی وجہ سے سوشل میڈیا پر بہت زیادہ لوگ برہم ہیں اور ان کی باتوں کو ریاض اور تل عبیب کے درمیان تعلقات کی استواری کی راہ ہموار کرنے کی کوشش بتا رہے ہیں ان کے خطبہ جمعہ کے ایک حصے پر جس میں یہودیوں کے ساتھ تعاون اور لیندین کی بات کی گئی ہے بہت زیادہ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں عبد الرحمان السودیس نے مسجد الحرام میں اپنے خطبہ جمعہ میں کہا تھا کہ لوگ انفرادی اور عالمی تعلقات میں قلبی عقیدے اور عملی رویے کو صحیح طریقے سے سمجھ نہیں پاتے انہوں نے کہا کہ کسی غیر مسلمان سے محبت نہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے ساتھ اچھا رویہ اختیار نہ کیا جائے اور دین اسلام کی طرف اس کی رہنمائی کے لیے اس کی دل جوئی نہ کی جائے امام کعبہ نے کہا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یہودیوں کے ساتھ اچھا برتاوک کرتے تھے سوشل میڈیا پر لوگوں کا کہنا ہے کہ امام کعبہ شیخ عبد الرحمان السودیس اس طرح کی باتیں کر کے سعودی عرب اور اسرائیلی حکومت کے درمیان تعلقات کے قیام کی راہ ہموار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اب چلتے ہیں ہماری اگلی خبر کی طرف ایمیریٹس ایئر لائن کے ملازمین کے لیے اچھی خبر ایئر لائن اگلے مہینے سے اپنے تمام ملازمین کو مکمل تنخواہ دینا شروع کر دے گی اب اس خبر کی تفصیل ایمیریٹس ایر لائن کے ترجمان نے پانچ ستمبر کو نیجی خبر رسان ادارے خلیج ٹائم سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ ایر لائن اپنے تمام ملازمین کو اگلے مہینے سے مکمل تنخواہ دینا شروع کر دے گی یہ اعلان ابو جا اور لا گوز کے اپنے نیٹ ورک میں شامل کرنے کے بعد ایک ایسے وقت میں سامنے آیا جب ایر لائن ہفتے کے روز سے چوراسی مقامات کے لیے پروازیں شروع کرے گی مزید برا یہ اعلان اس بات کی بھی علامت ہے کہ ایوی ایشن انڈسٹری وبا کے بعد آہستہ آہستہ بحال ہو رہی ہے اور اپنے ملازمین کو ریلیف دے رہی ہے یاد رہے کہ کرونا وائرس کے پھیلاو کے بعد دنیا بھر میں ایر اپریشنز بند کر دیے گئے تھے اور 22 مارچ سے ایمیریٹس نے بھی اپنی تمام پروازیں بند کر دی تھیں اور کرونا کاروبار میں مندے کے باعث اپنے ملازمین کی تنخواہیں تقریباً آدھی کر دی تھیں اس کے علاوہ ایر لائن نے اپنے سٹاف کو بغیر تنخواہوں کے چھٹی پر بھی بھیجا اور مزید بھرتیاں بند کر دی تھیں ایمیریٹس کے سی ای او اور چیئرمین شیخ احمد بن سعید المکتوم کی جانب سے بھیجے گئے ایک داخلی میموں میں کہا گیا ہے کہ آپ کو یہ سن کر خوشی ہوگی کہ یکم اکتوبر سے ہم تمام سٹاف کی بنیادی ترکھائیں مکمل طور پر بحال کرنے جا رہے ہیں ایمیریٹس تمام مقامات کے لیے پروازیں دو ہزار اکیس کے موسم گرمہ میں شروع کرے گی اب چلتے ہیں ہماری اگلی خبر کی طرف ابو زیبی میں ایک سو پینٹیس ائر کنڈیشن مسافر خانے کرونا ایس او پیز کے ساتھ دوبارہ کھول دیے جائیں گے اب اس خبر کی تفصیل ابو زیبی کے انٹی گریٹر ٹرانسپورٹ سینٹر نے ایک سو پینٹیس ائر کنڈیشن مسافر خانے دوبارہ کھولنے کا اعلان کیا ہے اعلان ہفتے کے روز کیا گیا ہے اور یہ مسافر خانے ایسے علاقوں میں کھولے جائیں گے جہاں ان کی طلب زیادہ ہے دوبارہ کھولے جانے والے ایک سو پینٹیس مسافر خانوں میں سے ایک سو چودہ مسافر خانے ابو زیبی شہر میں ہیں اکیس ال این سٹی میں ہیں جبکہ دس ال وفرا میں کھول دیے جائیں گے یہ مسافر خانے سات ستمبر سے کھولے جائیں گے تاہم یہ مسافر خانے کرونا ایس او پیز کے ساتھ کھولے جائیں گے مسافر خانے کے اندر صرف تین مسافر بس کے انتظار کے لیے کھڑے ہو سکیں گے اور انہیں ماسک پہننا ہوگا اور ایک دوسرے سے شیلٹر کے اندر اور باہر دو میٹر کا فاصلہ رکھنا ہوگا ٹرانسپورٹ سنٹر کے مطابق ان مسافر خانوں کو دن دو بار یو اے ای کی وزارت سیات اور ابو زیبی کی ہیلتھ سرویس کمپنی کی جانب سے تصدیق شدہ مواد سے جراسیموں سے پاک کیا جائے گا دوستو یہ تھی کچھ آج کی تازہ ترین اپ ڈیٹس جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ملتے ہیں اگلی اپ ڈیٹ کے لیے تب تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ و ناصر